ہیلو ایفیون کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزیدار میکروانی فروٹ سیلٹ کی ریسپی جو کہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ پاسٹا بھی بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتا ہے اور فروٹس بھی تو فروٹس ہیلڈی ہوتے ہیں اور پاسٹا جو ہے ہمارے ہمیں ایک سیٹسفیکشن الگ طریقے سے دیتا ہے تو ان دونوں کے کمبینیشن سے بڑی مزیدار سی سیلٹ بنتی ہے اور میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ کو پسند آئے گی اور ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو کیا اچھا لگا اور کیا اس کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور فیڈ بیک دیجئے میں اپنی جو مختلف اگر کوئی خامی ہے اس میں تو وہ میں اس کو صحیح کروں گی تاکہ میری ویڈیو کو امپروومنٹ ملے اور آپ لوگ میرے ساتھ مزیدار سی ریسپیز کو انجوائی کریں ابھی تو رمضان میں میں آپ لوگ کے ساتھ صرف فوڈ کی ریسپی ہی شیئر کر رہی ہوں اس کے ساتھ عبادات بھی چل رہی ہیں اور مختلف کام بھی ہے اس لیے سم ٹائم ویڈیو جو ہے اپلوٹ کرنے میں دیر ہو جاتی ہے اور دل تو میرا چاہتا ہے میں ایوری ڈے کر لوں لیکن بہت سارے کام ہیں اور کام کہتے ہیں نا کہ وہ کمیں اور مقابلہ سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ میرے ساتھ چلیں رہیے اور نوٹ کریے کیسے بناتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک پوٹ لیا ہے جس کے اندر میں نے پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر میں نے تقریباً ایک چاہے کا چمچہ جو ہے نمک ڈالا ہے اور دو چاہے کی چمچے تقریباً میں اس میں اوائل ڈال رہی ہوں آپ بھی ریپین کرتا ہے آپ کتنا پاستہ لے رہے ہیں اور کتنی آپ چیلیڈ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے حال سے آپ اس میں پانی نمک اور اوائل آپ خود ہی میجر کر سکتے ہیں اچھا اب میں نے لیا ہے یہ میجرنگ کپ سے یہ ہے میجرنگ کپ لائک آپ جو دوسرا بھی کپ ہوتا ہے اس کا سائز 250 ایمل کے حساب سے اگر آپ یہ کپ نہیں ہو آپ کے پاس اس طرح کا تو آپ جو میں جس میں فروٹ آپ جو ہے میجر کریں گے تو یہ بول لے لیں بول کے حساب سے بھی آپ ڈال کے اپنے آپ پاسٹہ کو میجرمنٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہی والے چھوٹے بول پانچ لیے ہیں فروٹس کے تو یہ دو بول میکرونی پاسٹہ کے کافی ہوں گے پانچ بول آف فروٹس کے ساتھ کیونکہ ہمیں بہت زیادہ بھی پاسٹہ نہیں چاہیے ہمیں بالکل پرفیکٹ کمبینیشن کے ساتھ ان سب چیزوں کی کنسسٹنسی چاہیے تو اب آپ کو اگر پاسٹہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور فروٹ سیلڈ کم لگتی اچھی تو فروٹ کم ڈالیے گا چلیں یہ دیکھیں میں نے پانچ طرح کی فروٹ لیے ہیں جس کے اندر ہے میرے پاس پائنیپل چنگز ہیں اور پومیگرینٹ یعنی کہ انار ہے سیب ہے اور آم ہے اور اس کے ساتھ ناش پادی ہے یعنی کہ پیرز تو یہ پانچ لیے تھے اب جب تک کہ میرا پاسٹہ جو تھا وہ بوائل ہو کر میں نے اس کو ڈرین کر لیا تھا اور اس کو تھنڈا کر لیا تھا کیونکہ گرم کے ساتھ فروٹس ہمارے خراب ہو جائیں گے تو میک شور کہ یہ گرم نہ ہو اور اس کے اندر آپ بڑے بول کے اندر پھر کسی میں اس کو مکس کرنے کے لیے بنائیے گا تو میں نے جو ہے وہ بڑا بول لیا ہے اس کے اندر میں پہلے اس کو تھوڑا سا سپریٹ کر رہی ہوں تاکہ جو اگر کوئی جڑ بھی گیا ہے تو وہ الگ ہو جائے ویسے تو آئل کی وجہ سے جڑتا نہیں ہے اچھا اب آپ کے پاس جو بھی فروٹس ہوں گے تو اس کو آپ ایک دم سے نہیں ڈالیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ایک ریشو ہو وہ خراب ہو جائے کہ بہت زیادہ ہو جائے پھر آپ کو لگے اوہ واسطہ کم لگ رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں اب جیسے میں اس میں پہلے ہاف ڈال لی ہوں سب چیزیں میں تقریبا ہاف ڈال لوں گی تھوڑے تھوڑی کر کے اور اس کے بعد مکس کر کے دیکھوں گی کہ یہ اس میں کتنا ان کا جو ہے وہ ریشو آ رہا ہے یعنی وہ صحیح لگ رہے ہیں کہ اگر فروٹ کم لگ رہا ہے تو میں مزید ایٹ کر دوں گی تو یہ میں تھوڑے تھوڑے اپنے تقریبا ہاف ہاف کے خریب جو اس میں پول میں میرے پاس میں نے فروٹ کٹے ہوئے تھے وہ اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اور بھی طرح کے فروٹ کی تو کیونکہ کافی ورائیٹی ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو فروٹس اویلیبل ہوں آپ وہ ڈال لیجئے اس کے اندر بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ یہی فروٹ سے بنانا ہے جو فروٹ آپ کو پسند ہو آپ وہ کٹیں اور اس کے اندر ڈال لیں اور مزیدار سی میکرونی کے ساتھ آپ فروٹ سیلیڈ بنا سکتے ہیں یہ دونوں طرح کی چیزوں سے اب یہ مینگو مجھے لگا کہ میرے گھر میں کیونکہ بچوں کو پسند ہے تو مینگو میں نے اٹھ ای ٹائم ہی پورے ڈال لیے وہ باقی میں نے روکے تھے اور یہ پائنیپل چنگس ہیں یہ بھی میں پورے ڈال رہی ہوں تو اس کو ہم تھوڑا مکس کر لیں گے اور مکس کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فروٹ انف ہے کہ نہیں ہے کیونکہ آپ ایسے اندازے سے ایک دم بادفع ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو جائے گا تو آپ اس کو اس طرح سے ڈال لیے اور آرام سے اس کو مکس کیجئے اور پھر دیکھئے کہ آپ کو یہ فروٹ صحیح ہے اس میں یا کم ہے تو آپ اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اچھا اب میں اس کو آرام سے اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اس کی صحیح شکل نظر آئے گی کہ فروٹ کتنے ہیں اور آپ کو کس مقدار میں فروٹ اس میں چاہیے تو مجھے تو اس میں فروٹ تھوڑے کم لگے تو میں نے سوچا کہ جو میرے پاس فروٹ باقی بچا ہے وہ میں سارا فروٹ اس میں ڈال دوں کیونکہ بھئی میکرونی فروٹ سیلڈ ہے آخر صرف میکرونی تھوڑی ہے تو پھر میکرونی فروٹ بھی صحیح نظر آنے چاہیے نا تو میں نے سوچا نہیں یہ میں نے صحیح ریشو سے بول میں نکالے تھے کٹ کر تو اٹمیز کے یہی کافی ہے سب ڈال دوں میں اس کے اندر تو وہ انار کا سیزن ہے انار تو آج کل بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت مزیدار ہوتے ہیں اور ہیلڈی بھی ہوتے ہیں سارے فروٹ سی ہیلڈی ہوتے ہیں تو آپ کو ایک پرفیکٹ کمبینیشن سے کھانے کو مل جائے گا میرے خیال سے جب اگر ہم یہ پاسٹا کی سیلڈ بنائے فروٹ کے ساتھ تو بہت ساتھ چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے یعنی یہ ایک ہی چیز میں آپ کو مختلف وہ مل جاتے ہیں تو یہ پہنے لئے آپ فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ہم ایٹ کر رہے ہیں میں نے یہ حلال یہ تھک کریم ہے اور یہ اسی سائزز میں آتی ہے تو میں نے یہ ایک کنٹینر لیا ہے تقریباً یہ میں پورا ڈال لوں گی آپ چاہیں تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ فریش کریم سے بنائیں یا تھک کریم سے بنائیں اور اس کو کم یا زیادہ آپ اپنی مناسبت سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا اس کے اندر چاہیے اس لئے میں اس کے اندر یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اتنا ڈالیں اچھا اب اس میں جائے گی میونیز میونیز میں نے ڈالی پہلے پانچ تمچے ٹپلی سپون اور پھر میں نے وہی طریقہ کہ آپ ہمیشہ پہلے تھوڑا کم ڈال کے اور مکس کر کے دیکھیں اگر آپ کی مناسبت سے کم ہو تو پھر آپ ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم پہلے ہی بہت زیادہ ڈال دیں گے اور وہ زیادہ ہو گیا تو ہماری سیلڈ قراب ہو سکتی اور پھر ہمیں ڈالی وی چیز تو ہم نہیں نکال سکتے اس میں سے تو اب اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور پھر دیکھتی ہوں کہ یہ اس میں کتنی اس کی کیا لکاتی ہے تو آپ اس کو ایسا ایسا مکس کر لیا بھی تھے ہی مجھے تو پھوک لگنے لگی اس کو دیکھ کر کیونکہ مجھے پاسٹا بھی پسند ہے اور روزے کے اندر تو فروٹس اور یہ ساری چیزوں کو دیکھو تو ایسے ہی مزیدار سے چاہے بھلے بندہ کھایا نہیں پاتا اتنا لیکن روزے کے اندر ہمیشہ آپ کو مزیدار سی چیزوں کا خیال آتا ہے کہ آپ یہ بھی کھا لیں تو وہ بھی بنا لیں اور جب کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ اتنا نہیں کھا پاتے تو ابھی کیونکہ میں جو ہوں یہ ہمیشہ افتار سے تھوڑے پہلے بنا رہی ہوتی ہوں یہ ساری چیزیں تو آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتی ہوں اور آپ جو لوگ مجھے اچھے سے کمنٹس بھیجتے ہیں میرے فرنڈز جو یوٹیوب فرنڈز ہیں وہ ان کی بات کر رہی ہوں تو یہ مجھے تھوڑی سی میونیز کم لگی تو میں نے سوچا میمینیز اور ڈال دوں تھوڑی سی تو میں نے تھوڑی سی اور ایڈ کر لی آپ بھی چاہیں تو اسی طریقے سے تھک کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میونیز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے میونیز لیا ہے وہ والی جس میں آلیو آئل کے ساتھ اچھا آپ اس کے اندر آپ شگر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے شگر نہیں لیا میں نے جو لو کالوریز والا سویٹنر ہوتا ہے یا آرٹیفیشل شگر بھی اسے کہتے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر ہی ہوں آپ کے پر ہے آپ چاہیں تو یہ ڈالیں آپ چاہیں تو شہر ڈالنے آپ چاہیں تو نورمل شگر ڈال سکتے ہیں وائٹ شگر اس اپ ٹوئیو تو میں اس کے اندر یہ ڈال نہیں ہوں تاکہ میرے یہ مجھے زیادہ شگر نہیں چاہیے دی تو مینے کا شگر کا فلیور بھی آ جائے اور اس کے اندر ایڈیفیشل شگر ڈال دی میں نے اب ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ مکس کریں گے کیونکہ ہم بہت زور دھوڑ سے نہیں کریں گے ونہ تو ہمارا جو فروٹ ہے وہ میش ہو جائے گا اور وہ پھر اس کی وہ خوبصورتی نہیں رہے گی تو یہ اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب تقریباً میں اس کو سرونگ کے لیے ریڈی کروں گی جو خوبصورتی سے میں نے اس کے کنارے ساف کر لی ہے کیونکہ وہ جو کریم اور میونی سائیڈ میں لگ گئی تھی تو وہ اب بدنما لگتی ہے تو اس کو میں فریج میں رکھوں گی تو اب اس کو میں نے سوچا کہ یہ ایسے تو اچھی نہیں لگے گی اس لیے میں نے سٹروری پہلے اس میں نہیں ڈالی دی اب اسٹروری میں اوپر سے ڈال کر اس کو ڈیکوریٹ کر لوں گی تاکہ وہ اس کا جو لک ہے وہ بھی خوبصورت آ جائے اور یہ بعد میں جب کھائیں گے تو ہم یہ خود بہ خود ہی مکس ہو جائے گی تو یہ میں نے اس میں سٹروری سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے کیونکہ لال کر یالو کے ساتھ بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں ڈال لوں گی منٹ لیف تاکہ اور خوبصورت لگے تو آپ چاہیں تو اس کو ڈیکوریٹ کریں اور نہ کریں آپ کے اوپر ہے لیکن ہم جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کی پریزنٹیشن بھی ہمیں انسپائر کرتی ہے اور ہمارے لیے مزید جو ہے وہ توجہ کا باعث بنتی ہے کہ ہمارا دل چاہے تو اس سے ذرا سے پریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے تو میں نے یہ سیمپل سی ڈیکوریشن کر لیے اور اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں پلاسٹک ریپ یا سرین ریپ جسے کہتے ہیں اور اس کو ہم رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے فریج کے اندر یا آدھے گھنٹے جو بھی ہے یہ تھوڑا پہلے بنا لیجے جب آپ کو سرف کرنا ہو اور اس کے اندر فریج میں رکھتے ہیں اور فریج میں جب کھانا ہوتا نکال دیں گے کہ گرمی میں پڑھا رہے گا تو یہ میونیز اور وہ سب خراب سا ہو جائے گا تھک کرین تو تھک کرین جب ہم کھول لیتے ہیں تو ہمیں فریج میں رکھنی ہوتی ہے اس لیے اب میں اس کو سرین ریپ میں کر کے فریج میں رکھوں گی جب تک کہ افتار کا ٹائم ہوگا اب افتار کا ٹائم ہوگی اور میں نے نکال لیا اور یہ بہت مزیدار سی بن رہی یہ لگ رہی ہے اور اب ہم کھائیں گے اور انجوائی کریں گے آپ بھی بنایئے اور انجوائی کیجئے اور مجھے فیڈبیک دیجئے کہ کیسی لگی اور ملیے مجھے میری نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے بائی بائی ٹھیک کیئر سی یو سوون